ملا تحمید بس میں آغاز کرتا ہوں باقی آپ لوگ انشاءاللہ محبتوں سے نوازیں گے سنیے گا میں حمد باری تعالی سے پڑھنا چاہ رہا ہوں اور آپ سے محبتوں کا طلبگار ہوں سنیے گا شاعر کیا لکھتا ہے کہ جو ڈوبن سے نوح کی کشتی کو بچائے جو آتش نمرود کو گلزار بنائے جو ڈوبن سے نوح کی کشتی کو بچائے جو آتش نمرود کو گلزار بنائے جو یوسف و یاکوب کو دوبارہ ملائے جو سوے فلک حضرت عیسیٰ کو اٹھائے مظلوم کی مظلوم کی بروقت مدد جس کی آتا ہے وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے وہ میرا خدا میرا خدا ہے وہ میرا خدا ہے اور شیر سنیے گا کہ فریون کو پانی میں ڈبو کر مٹایا فریون کو پانی میں ڈبو کر مٹایا بو جہل کو دوبچوں سے فنار کر آیا فریون کو ہاں فریون کو پانی میں ڈبو کر مٹایا بو جہل کو دوبچوں سے فنار کر آیا نمرود کو ہاں نمرود کو ایک چھوٹے سے مچھر سے مرایا کارون کو بھی زیر زمین پل میں دس آیا نمرود کو ایک چھوٹے سے مچھر سے مرایا کارون کو بھی زیر زمین پل میں دس آیا وہ جس کی پکڑ سے کوئی ظالم نہ بچا ہے وہ کون ہے موہد وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے وہ میرا خدا میرا خدا میرا خدا ہے وہ میرا خدا ہے ماشاء اللہ ہمارے بھائی محترم جناب سیکٹری اطلاعات بزمہ حسان حریپور بھائی کاشف علی صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ محمد رزان فاروقی صاحب بس اسامہ تو مطروف ہے شاید نہیں ٹائم دے سکتے تو چلتے ہیں انشاءاللہ ایک بہت خوبصورت نال شریف کی جانب تمام احباب سے گزارش ہے دروشری پڑھ لیں میں انشاءاللہ جلد از جلد تس پندرہ منت میں بھرپور اپنی حاضری بیش کر کے آپ سے محبتیں سمیٹ کر آپ سے اجازت چاہوں گا اور دروشری پڑھ لیں اللہمہ صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی براہیم و علی براہیم انکہ حمید مجید اللہمہ بارک علی محمد و علی براہیم انکہ حمید مجید سنیگے بلکل نیا کلام میں نے ایک دو جگہ پڑھا ہے میں بہرزوان فروکی کی محبت ہے میں سن کو سنا رہا ہوں اور پہلے میں نے کہیں بھی ایک دو جگہ پڑھا ہے تو اب تیسری مرتبہ میں یہاں پڑھ رہا ہوں آپ سے محبت کا تلبگار ہوں سنی کا شہر کیا لکھتا ہے کہ ہر شہ سے نمائیہ ہر شہ سے نمائیہ جلوہ 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 میرے نبی کا کہ ہر شہ سے نمائیہ ہر شہ سے نمائیہ جلوہ میرے نبی کا کھاتی ہے ساری دنیا کھاتی ہے ساری دنیا یا صدقہ 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 میرے نبی کا ہر شہ سے نمائیہ یا ہر شہ سے نمائیہ اور اس نے ہر ایک مرض سے مومن نجات پائی اس نے ہر ایک مرض سے اس نے ہر ایک مرض سے مومن نجات پائی کس نے؟ جس نے بکا لیا ہے جس نے بکا لیا ہے جھوٹا 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 میرے نبی کا ہر شہ سے نمائیہ ہر شہ سے نمائیہ ہر شہ سے نمائیہ جلوہ میرے نبی کا جلوہ میرے نبی کا اور بخشی غشان کیسی ذات کرم نبی کی اور بخشی غشان کیسی بخشی غشان کی اور کیسی غشان عالی ذات نبی کرم کی کیسی غشان عالی ذات نبی کرم کی کیسی میرے نبی کا ہر شہ سے نمائیہ ہر شہ سے نمائیہ جی ضرور انشاءاللہ بھائی محمد کاشف صاحب اسی کے طرف آ رہے ہیں لیکن میں اصل میں نئے کلام ہیں تو لکھے نہیں ہیں بعض وقت اس طرح ہوتے ہیں کہ شیر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں برہر میں کوشش کرتا ہوں آپ کو آپ کی فرمائش کو پورا کروں گے انشاءاللہ میں اپنا ایک دوسرا کلام ہے بھائی محمد زفر شہزاد صاحب ہمارے پڑھتے ہیں اور میں نے اکثر جگہ پڑا ہے وہ پہلے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی فرمائش کی جنہیں بائیں گے شہر کیا لکھتا ہے کہ مجھے بھی شاہد اصرا بنا دیا ہوتا مجھے بھی شاہد اصرا بنا دیا ہوتا مجھے بھی شاہد اصرا بنا دیا ہوتا مجھے بھی شاہد اصرا مجھے بھی شاہد اصرا مجھے بھی شاہد اصرا بنا دیا ہوتا نبی کی گرد کا نبی کی گرد کا نبی کی گرد اور بہت ہی خوبصورت شیر کہ نبی کے شہر کو اڑتا ہوا پہنچ جاتا نبی کے شہر کو نبی کے شہر کو گھڑتا ہوا پہنچ جاتا جو تُو نے مجھ کو پرندہ بنا دیا ہوتا جو تُو نے مجھ کو پرندہ بنا دیا ہوتا اور بنا کے مجھ کو کبوتر گفا میں رکھ دیتا بنا کے مجھ کو کبوتر بنا کے مجھ کو کبوتر گفا میں رکھ دیتا نہیں تو ارے نہیں تو نہیں تو مکڑی کا جالہ بنا دیا ہوتا نہیں تو مکڑی کا جالہ بنا دیا ہوتا میں ان کی راہ میں کالین بن کے بچ جاتا میں ان کی راہ میں کالین بن کے بچ جاتا میں ان کی راہ میں میں ان کی راہ میں کالین بن کے بچ جاتا مجھے حضور کا مجھے حضور کا مجھے حضور کا رسطہ بنا دیا ہوتا مجھے حضور کا رسطہ بنا دیا ہوتا اور صحابہ گرنے نہ دیتے زمینے پر مجھ کو صحابہ کے دیوانوں پر وانوں مستانوں شیر سن کر بھرپور محبتوں سنوازیے گا شاعر کیا لکھتا ہے کہ صحابہ گرنے نہ دیتے زمینے پر مجھ کو صحابہ گرنے نہ دیتے صحابہ گرنے نہ دیتے زمینے پر مجھ کو کیوں وضو کے پانی کا وضو کے پانی کا وضو کے پانی کا کترا بنا دیا ہوتا اور اہلِ بیت سے محبت کرنے والے سنیے گا شاعر کیا لکھتا ہے کہ حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے حسن حسین میرے ساتھ کھیلتے ہوتے جو تُو نے مجھ کو جو تُو نے مجھ کو جو تُو نے مجھ کو کھیلونا بنا دیا ہوتا جو تُو نے مجھ کو کھیلونا بنا دیا ہوتا اور آخری شہر کے فراغتوں کے سمر مجھ میں رکھ دیتا فراغتوں کے سمر مجھ میں رکھ دیتا تو پھر کیا ہوتا ابو حریرہ کا ابو حریرہ کا ابو حریرہ کا بستہ بنا دیا ہوتا ابو حریرہ کا بستہ بنا دیا ہوتا مجھے بشعہ دے حسرہ بنا دیا ہوتا نبی کی گرد کا فیپہ بنا دیا ہوتا ہاں بھا وزیبکار ہم چلتے ہیں انشاءاللہ ایک دوسرے کلام کی طرف اور وقت کی قلت کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ رزوان بھائی کا حکم تو تھا کہ پورا آدھا گھنٹہ آپ نے لگانا ہے لیکن نہ میں قابل ہوں کہ اتنا زیادہ میں پڑھ سکوں اصل جو بات ہے ہمارا اپنا پورگرام ہے آج بس محسان واقعہ ان کے پورگرام میں تو وہاں بھی میں نے سنبھالنا ہے بہرحال میں ایک کلام کی طرف چلتا ہوں بھائی کاشف صاحب کی فرمائش ہے میں اسی کو پورا کرتا ہوں سنیے گا شہر کیا لکھتا ہے کہ فیزے ان کے آمو ہو گے 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 دو جہاں غلام ہو گے دو جہاں غلام ہو گے اور میرا عقیدہ اگر آپ کا بھی یہ عقیدہ ہوا تو پھر برپور محبت اس نوازیے گا شہر کیا لکھتا ہے فیزے ان کے آمو ہو گے اور نام لیا جو اللہ پاک کا نام لیا جو اللہ پاک کا تو پھر کیا ہوا کہ میرے سارے کام ہو گے میرے سارے کام ہو گے اور بہت ہی خوبصورت شہر میں کہتا ہوں یہ شہر سن کر بھی آپ خاموش رہے تو آپ کی اپنی مرضی ہے بہت ہی خوبصورت شہر میں دینے لگا ہوں خدا رہا لاج رکھیے گا اور سنیے گا بہت ہی خوبصورت شہر تو ارے مصطفی امام ہو گے مصطفی امام ہو گے فیزے ان کے آمو ہو گے دو جہاں غلام ہو گے اور وقف غینات خانی رہیم کی وقف غینات خانی رہیم کی میرے سبو شام ہو گے میرے سبو شام ہو گے فیزے ان کے آمو ہو گے دو جہاں غلام ہو گے بھائی کاشف صاحب بہت ہی محبتوں کا شکریہ ہمارے محترم جناب حافظ محمد عرفان احمد صاحب دیکھ رہے ہیں ڈر عشمیل خان سے میں ان کا شکر گزار ہوں ان کے ساتھ ساتھ ہمارے سیل کورٹ کے بہت ہی قریبی دوست ہمارے عزیزم مولانا خلیر رحمان ورک صاحب بھی دیکھ رہے ہیں میں ان کو بھی ان کا مشکور و ممنون ہوں انہوں نے شفقت فرمائی اور ان کے ساتھ جتنے بھی دوست احباب ہمارے دیکھ رہے ہیں میرے چاہنے والے اور بھائی ریزان فاروقی کے پیج کے تمام ممبران میں ان تمام کا شکر گزار ہوں مدنا چیز کو کچھ سننے کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایک اور کلام جو کہ میں نے پڑھنا ہے پھر اس کے بعد ایک دو مزید انشاءاللہ ریزان بھائی کو بھی خوش کر کے جائیں گے تو سنیے گا شاعر کیا لکھتا ہے میں گلاب ہو گیا ہوں میں گلاب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے میں گلاب ہو گیا ہوں میں گلاب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے زرناب ہو گیا ہوں زرناب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے تیری نات پڑھتے پڑھتے اور میں اندھیروں کے نگر میں اس دور پر خطر میں میں اندھیروں کے نگر میں اس دور پر خطر میں ماتاب ہو گیا ہوں ماتاب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے میں گلاب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے میں گلاب ہو گیا ہوں اور شنیے گا کہ میں حکیر ہوں مجھے پتا ہے یہ موجزہ تیری نات کا کہ میں جناب ہو گیا ہوں میں جناب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے میں گلاب ہو گیا ہوں میرے یار پوچھتے ہیں مجھے روز ڈھونڈتے ہیں کیوں کہ نایاب ہو گیا ہوں نایاب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے میں گلاب ہو گیا ہوں تیری نات پڑھتے پڑھتے ہیں آخری ایک دو کنام پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا بھائی زمان فاروقی صاحب آخر میں ہاں ایک کنام تھا مدینے کی شان پڑھ کر اس کے بعد شان امی آئشہ صدیقہ پڑھ کر آپ سے محبتہ سمیٹ کر اجازت چاہوں گا سنیے گا اس شعر کیا لکھتا ہے کہ کوئی کیسے سمجھ پائے گارت با سب سے گم بد کا کوئی کیسے سمجھ پائے گارت با سب سے گم بد کا کوئی کیسے سمجھ پائے گارت لت سے تیری بھی کوئی جنت ہے جو پوچھا میں نے جنت سے تیری بھی کوئی جنت ہے تو جنت نے مجھ کو حوالہ ساب سے گمبہ دیکھا تو جنت نے دیا مجھ کو حوالہ گمبہ دیکھا اور بڑی حصیرت سے تک تھی ہے نگاہ آسما اس کو بڑی حصیرت سے تک تھی ہے نگاہ آسما اس کو زمینے جب سے بہت ہے اور چلے آشک ساب سے گمبہ دیکھا آنس نے جسے گھڑی چیڑا ترانہ سب سے گمبہ دیکھا آسد نے جسے گھڑی چیڑا ترانہ سب سے گمبہ دیکھا آخری کا نام اور آپ سے اجازت سنیے گا شہر کیا لکھتا ہے کہ تُو پیکر علموں صدق و صفا صدق کی بیٹی صدق کا تُو پیکر علموں صدق و صفا صدق کی بیٹی صدق کا تو اہلیہِ محبوبِ خدا صدق کی بیٹی صدق کا ہم کیوں نہ کریں تیری عزت اولادِ تیری یہ امت ہم کیوں نہ کریں تیری عزت اولادِ تیری یہ امت سب جانتے ہیں ماں کا رتبہ صدق کی بیٹی صدق کا تُو پیکر علموں صدق و صفا صدق کی بیٹی صدق کا صدق تا تیرا باب پہ آگئے اللہ کا نبی تیرا شوہ ہے صدق تا تیرا باب پہ آگئے اللہ کا نبی تیرا شوہ ہے انعام ہوئے تجھ پر کیا کیا صدق کی بیٹی صدق کا حیات باقی ملاقات باقی تمام دوستوں کے شکر گزارو جنہوں میں محبتوں سے نوازا ہمارے محترم جناب رانہ ابراہیم حراری صاحب بکھر سے دیکھ رہا تھے میں ان کو مشکور و ممنون ہوں اسی طرح ہمارے صدر بز میں آسان اپنا باد بھائی اکوہ شاہ عمین صاحب اور حافظ ملانہ اسماعیر تنولی صاحب آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ ان کے معامل میں برکت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے جان و مال میں برکت نصیب فرمائے آپ سے اجازت چاہتا ہوں حیات واقی ملاقات واقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ